اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل بیوٹی فیشن ڈینڈ کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کیچنل بن رہے ہیں بیف کے پائے جو کہ بہت ہی مزیدار اور سپائسی سے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ دو پائے ان کو میں نے اچھے سا واش کر لیا ہے تو پہلے میں نے اگلوں سے پائے اپر ب proximity گے اس پر کہ پانو لیا ہے میں نے ایک ہے MARCH اسے قبل میں ایک پا نہ کنوں جذہاں دے ان جب پائے میں نے ان کو اپلے واٹا کر کے بہت ہی دو سے تین بار بوائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے جب یہ پانی اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس پانی کو ریموف کر دیں گے پھر دوبارہ اس میں پانی آٹ کریں گے تو چلیے اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں یہ اور جتنا بھی ڈرٹ ہے وہ سارا اوپر آ گیا ہے یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پائیں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ریموف کر دیں گے اور جو نکال لیں گے اس میں سے ان پائیں کو علیدہ سے اور جو پانی ہے وہ یہ دیکھیں سارا اس پر جو ڈرٹ آیا ہوا ہے اس پانی کو ہم نے جو ہے ویسٹ کر دینا ہے اس کو ہم جو ہے یوز نہیں کریں گے پہلے ہم پائیں نکال لیتے ہیں دیکھیں پائیں میں نے نکال لیے ہیں اس میں سے اور یہ جو جتنا بھی پانی ہے دیکھیں کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے یہ ہم ویسٹ کر دیں گے پائیں میں نے علیدہ سے نکال لیے تھے اس طریقے سے آپ نے بھی اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے پہلے پائیں نکال لینا ہے اب جو ہے میں کڑھائی کو واش کر کے اس میں دوبارہ پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں سپائسز جو ہے وہ ایڈ کروں گی تو میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا تین بڑے سائز کے میں نے لیا ہے ٹیمارٹر اس کے بعد جو ہے ادرکل حسن لیا ہے میں نے وہ بھی میں نے جو ہے وہ کوٹ لیا تھا جو ہے اس میں اس کو پیسا نہیں ہے آپ نے بھی پیسنا نہیں ہے ٹو ٹیبلسپون کے قریب میں نے جو ہے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں جائفل ڈوہا تری کا پاوڈر لیا ہے میں نے ہون ٹیبلسپون اس کے بعد ساپت گرم مثالہ لیا ہے میں نے اس میں ایڈ نہیں 세ہ م virحل اے کارہ باقی سارے مرحل 1983 20% کو مرش کا پاورڈر ، 30% کو حلدی پاورڈر ، پانی میں سب سے پہلے فلیم کو ہم آئی کر دیں گے تاکہ پانی بھائیل ہو جائے جب پانی تھوڑا سا گرم ہو اگر اس میں ہم پانی میں پائے اٹھ کر دیں گے اس کی پانی اٹھ کرنا فلیم ہے پیاز ہم سب سے پہلے اس میں پیاز اٹھ کریں گے پیاز آپ نے اسی طریقے سے چاپ کر لینی ہے بعد میں یہ ساری اچھے طریقے سے خود ہی مکس ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر ایڈ کروں گی اس کا چھلکا میں نے پہلے ہی اتار لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کٹ دیا ہے اب اس کے بعد باقی کے سپائسز میں اس میں ایڈ کروں گی اور جو ہے ادرکلسن کا کٹا ہوا ادرکلسن جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور باقی کے سپائسز ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ڈال دیا ہے سب کچھ اب میں اس کو اچھے طریقے سے چلا لوں گی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے چلانا ہے تاکہ سارے جو سپائسز و غیرہ ہیں اور جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ ساری مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ پکانا ہے مطلب یہ کہ یہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونے لگ جائے پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے ہمارا اب جو ہے ہم جو فلیم ہیں وہ لو کر دیں گے بلکل اور جو ہے اس کو کور کر دیں گے بیف جو ہے اس کو بیف کے جو پائے ہیں اس کو پکنے میں تقریباً تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں میکسیمم ٹھیک ہے اب جو ہے کہتے ہیں اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اتنے ہی یہ جو ہے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور پائے ہمارے تیار ہو جائیں گے دیکھیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے پائے بھی گل گئے ہیں بلکل اب ہم اس میں جو ہے وہ دہی اور ہری ملچیں ایڈ کریں گے دہی میں نے ون کپ کی ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اس میں چار سے پانچ ادد میں نے ہری ملچیں چاپ کر کے ڈالی ہیں اب جو ہے آپ نے اس میں یہ ایڈ کر دیا میں نے اس کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے چلائیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ مکس ہو جائے اب یہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے پانی کو ڈرائی کرنا ہے آپ نے اور اس میں میں ایڈ کروں گی اب جو ہے ون کپ جو ہے آئل ایڈ کروں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور پائے ہمارے ریڈی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں پائے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل تیار ہیں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال کر اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پائے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے ڈیش آؤٹ بھی کر لیا اس پہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ گرم مسالہ جو پیسا ہوا ہوتا ہے آپ نے وہ ایٹ کرنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا مجھے دعا میں یاد کیجئے گا